علم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر توازو آنا چاہیے ہمبل نسانی چاہیے ہاں گھمنٹ نہیں آنا چاہیے اگر گھمنٹ آ گیا دیکھو کچھ گربڑ ہے جیسے کچھ لوگوں کو جب کچھ علم مل جاتا ہے نا وہ لوگ دوسرے کو گھمنٹ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہے تو کس نے تمہیں سکھایا علم القرآن اللہ سکھاتا ہے اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے علم کہاں سے ملتا ہے نہیں ہے کوئی حرقت نہ قوت سواء اللہ کی طرف سے تو ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم حاصل کریں گے تو رب بنا دی اپنے آپ کو بھئی ہمیں ملا ہے تو اللہ کا احسان ہے اگر مل جائے گا تو اللہ نے نعمت دی تم پر احسان کیا تو اس کے بعد میں کیا ہمارے اندر سوازوں نہیں ہونا چاہیے ہمبلنس نہیں ہونی چاہیے دیکھو میری بھائیوں میری بہنیں علم حاصل کرو اس راستے پہ محنت سے چلو لگن سے کرو حاصل کرتے رو سیکھتے رو لیکن گرور و گھمن میں نہیں پڑنا کیونکہ گرور و گھمن اللہ کو نہیں پسند ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میرا گزب اور گصہ ایسے لوگوں پر ہے سب سے زیادہ گزب اور گصہ ان لوگوں پر ہے کون لوگ قیامت کے دن یہ لوگ مجھ سے سب سے دور ہوں گے قیامت کے دن قیامت کے دن ان کو دور رکھایا گا مجھ سے کیونکہ آدمی اپنے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائپ کے لوگ نہیں ہے وہ کون لوگ ہے بہت زیادہ بات کرنے والے لوگ برگارڈ جو ہوتے ہیں جو بڑائی مرتے رہتے خود کی میں بڑائی 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 مو کھلتے ہیں تو اپنی بڑائی برگارڈ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میرا سب سے زیادہ گزب ایسے لوگوں پر ہے ان کو مجھ سے دور رکھایا گا تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرسارون زیادہ بات کرنے والے لوگ والمتشدقون یہ بڑائی مارتے رہنے والے لوگ یہ معلوم ہے ہم کو والمتفحقون یہ متفحقون کون ہیں اللہ رسول ﷺ نے فرمایا والمتکبرون تقبر کرنے والے لوگ اللہ رسول ﷺ ان پر بہت غذب غصہ ہے اللہ رسول ﷺ نے فرمایا مجھے بہت برے لگتے ہیں لوگ مجھے سب سے زیادہ غصہ میرا ان لوگوں پر ہے اور اب اب dois دکن منی مجھ سے سب سے دور رکھے آئیں گے قیامت میں سب سے دور تو سوچ سکتے ہیں میڈے بھائیوں گزب اور گصہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان پر ہے یہ کیا ہے یہ بہت بری چیز ہے گمند بہت بری چیز ہے تکبر نہیں پڑنا ہے تو یہ خائی ہے یہ گر گئے اس میں تو اتنا کر کے آئے یہاں تک آئے اور بعد میں خائی میں گر گئے آخر میں تو یہ بالکل غلط ہو گیا ایسے نہیں ہونے دینا اور یاد اکھیے میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں یہ حدیث کے اندر ایکچولی تین باتیں دی ہیں اس میں سے تیسری بات ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے اس کے نا تینوں چیزیں جو ہیں نا وہ اپوزٹ ہیں لوگوں کی سوچ کی نظریہ میں لوگوں کی سوچ کی مطابق اپوزٹ ہے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شروع میں فرمایا مانقصد صدقتم ممالین صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دیئے آدمی دیکھ رہا ہے ایک لاکھ روپے تھے دس ہزار صدقہ دیا تو نبیہ ہزار بچے آنکھیں دیکھ کے بولی کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اسی حدیث کا آخری حصہ ہے وَمَا تَوَازَ آَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَحْفَاهُ اللَّهِ اگر کوئی شخص اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اللہ شخص کو اونچہ اٹھاتا ہے تو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے تو اللہ اس شخص کو اچھا اٹھاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر لوگ بلتے ہیں ارے میں ہی چھوٹا بنوں ہر بار میں ہی چھوٹا بنوں تو بات کیا ہے نا کہ اگر ہم اللہ کے لئے چھوٹے بنتے ہیں بلے جا تم بڑے بنوں میں چھوٹا جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو کیا کرتا ہے اچھا اٹھاتا ہے جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے اپوزٹ ہے نا صدقہ دیئے مال کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا آنکھیں دیکھ کے بولنے جارے کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا اسی طرح جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی بڑا بنائے گا اپوزٹ چیز ہے دیکھیں کیا ہے نا انسان کی عقل یہاں رک جاتی ہے کبھی کبھار تو ہمیں یہ بات ہمائے لئے اچھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر کافی ہمائے لئے ہمارا بھروسہ ہے ان پر ہم نے ایمان لائے ان پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اچھا اٹھائے گا دیکھیں یہ بات ہے جو ہمیں زندگی میں عمل کر دی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ابھی ہو جہاں لوگ ہوتے ہیں نا میں چھوٹا بنوں گا تو وہ سب گرور کو توڑنا ہے اگر ہم اللہ کے لئے توڑیں گے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اچھا اٹھائے گا بڑا بنائے گا ہے نا بہت پیاری بات ہے